ادھر بدبار کو فتح آباد میں پردھان منطری نریندر موڈی جن سبا کو سمبودیت کریں گے جس کے لئے تمام تگیاریاں پوری کرلی گئی ہیں وہیں ہریانہ بی جے پی کے پردیش ادھاکش سبحاش برالہ ریلی ستھلکہ انہوں نے جائزہ لیا اور ہمارے سنبالتہ پہنسی ورنگ سے خاص باتچیت کی سنی ذرا پردھان منطری نریندر موڈی ویجے سنکل پریلی کرنے کے لئے ہریانہ کی دس سیٹوں کے اوپر جو چناؤ ہو رہا ہے اس کے لئے پردھان منطری نریندر موڈی فتح آباد سے جو ہے وہ چناؤ پرچار میں اتریں گے اور جس طریقے سے آج پرینکہ گاندی نے ان کے اوپر ہریانہ پہنس کر حملے کیے ہیں ان حملوں کا جواب جو ہے وہ پردھان منطری نریندر موڈی کس طریقے سے دیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی لیکن ہریانہ بھاجپا کے جو عدق سے سباس پرالہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ریلی ستل کا جائزہ لے کر ابھی نکلے ہیں اور تمام تیاریاں کس طریقے کی ہے اس کے اوپر انہوں نے جائزہ لیا ہے پرالہ صاحب کس طریقے کی تیاری جو ہے وہ آپ نے جو یہاں پر کی ہے اور کتنے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہنے والے ہیں کل یہاں پر ہماری سرسا اور ہسار لوگ سبا چھتر ان دو چھتروں کی ریلی ہوگی اور آج جس پرکار سے نریندر موڈی جی کے لوگ دیوانے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں بیچین دیتے ہیں یہاں کل آپ دیکھیں گے اتھا سمندر یہاں جن کا آپ کو دکھائی دے گا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ لاکھوں کی کپیشٹی کا گراؤنڈ ہے جس میں کل آپ کو جن یہ جن دکھائی دے گا کس طریقے کی تیاری کی گئی ہے سر کیا انتظامات جو ہیں وہ پردھان منتری کی ویجے سن کلپ ریلی کو لے کر آپ نے کی ہے دیکھیں یہاں جیسے میں نے بتایا ہمارے جو دو لوگ سبا چھتر ہیں یہاں ان دو لوگ سبا چھتروں سے لاکھوں لوگ یہاں پر پہنچیں گے ہمارے چھتر کے دونوں پرپیاسی بڑے نیتا سبسینیر نیتا یہاں پر پہنچیں گے اس میں جو گاؤں دیہات سے آنے والے لوگ ہیں لوگ جیسے ہمارے سے آ کر کہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کہ یہاں موڈی صاحب کس ٹائم آئیں گے موڈی صاحب کس ٹائم آئیں گے اور لوگوں میں اتنا چاہو ہے کہ کل یہاں لوگ ڈھول نگاڑوں کے ساتھ اور اتصا کے ساتھ یہاں پر پہنچیں گے تیاریاں پوری ہیں یہاں پر منچ سچ چکا ہے یہاں پر ساری تیاریاں آپ دیکھ کر کے آئے ہیں کاریکرتہ ایک ایک کل اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے لگا ہوا ہے تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کی اتحاس کی یہ سب سے بڑی ریلی ہوگی اور ایک بار پورو میں جو دیش کے پردھان منتری رہے اٹل بیہاری وادپی صاحب یہاں پر آئے تھے اور دوسری بار ہمارا یہ سو بھاگیا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور نیتہ کل ہمارے جلے کے اندر آئے گا اور ایک اتحاس کل یہاں پر بنے گا پرانا صاحب رنگا گاندھی آج ہریانہ میں تھی چناؤ پرچار میں کانگریز کے امیدواروں کی سمرتن میں ادھری تھی دوریو دن تک جو ہے انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو بتایا ہے اور راحل گاندھی بھی سیدھے حملے پی ایم پر کر رہے ہیں ایسے میں آپ کیا مانتے ہیں کس طرح کا یہ مقابلہ ہریانہ کی دس سیٹوں پر ہے دیکھیں اس پرکار کی مریادہ ہیں تو ان لوگوں نے اپنی بات چیت میں پہلی بھی توڑی ہیں کبھی موڈی جی کو انہوں نے موت کا سوداگر کہا ہے کبھی چائے والا کہا ہے کبھی اور اس پرکار کی ٹپنیاں کرتے کرتے چوکیدار چور کی ٹپنی تک آئے ہیں اور دوریو دن کی ٹپنی تک ہی آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جب نریندر موڈی جی کا ایک وہ پربھوتا بڑھتا ہے جب جب ان کی لوگ پرتا میں اجاپہ ہوتا ویسے تو ان کی لوگ پرتا لگاتار بڑھتی جاتی ہے کبھی اس میں کبھی بریک لگتے نہیں ہیں لیکن نریندر موڈی جی کی لوگ پرتا سے گھبرا کر کے اور ان کی ہار کو دیکھ کر کے جیسے کانگریس اپنی ہار کو دیکھ کر کے بخڑائی ہوئی ہے اس بخڑات میں وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس پرکار کے جو چھوٹے سبد اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بولیں گے تو لوگ اس کو پسند کریں گے لیکن ہر بار ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب جب ان لوگوں نے موڈی جی کے اوپر اس پرکار کے اب شبدوں سے کوئی حملہ کیا ہے تو جنتہ نے اس بات کا جواب دیا ہے مران صاحب فتیوات کی پی ایم کی ریلی ہے یہ دو لوگ سبا چھتروں کی ہے یعنی سرسہ اور اسحار جہاں پر کبھی کمل نہیں کھلا اس بار کیا دعویٰ ہے آپ کا دیکھیں میں کہتا ہوں ان دو لوگ سبا چھتروں سہیت دس کی دس لوگ سبا چھتروں میں کمل کھلنا تیہ ہے یہ جنتہ نے تیہ کر رکھا ہے میں تیہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں بی جے پی کوئی نہیں ہے تو جنتہ نے خود بھو خود تیہ کر رکھا ہے جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ خود آ کر کے کہتے ہیں کہ اس بار تو کمل کا فول یہاں پر ہریانہ کے ہر عصے میں ہر بوت کے اوپر کھلنے والا ہے دس کی دس جیتے ہم جیتنے والے ہیں یہ ہریانہ بھاجپا کے ادھیک سبا سبراڑا ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پردھان منتری کی جو فتیوات کی ریلی ہے وہ بہت بڑی ریلی ہوگی اور احتیاسک ریلی جو ہے یہ ہوگی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جنتہ کا سمرتن جس طریقے سے مل رہا ہے اس کی بل بوتے پر ہریانہ کی دس کی دس سیٹ جو ہے وہ بی جے پی جیتے گی ویڈیو جنالسٹ ویجیندر سنگھ کے ساتھ پاونسیوں اور جنتہ ٹی وی فاتح آباد